عمران خان کے ایک کروڑ فالور ہو جائیں گے جو کہ آئندہ آنے والے چار سے پانچ دن میں ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم ورلڈ گینیز بک میں یہ نام درج کروائیں گے عمران خان کا یہ ریکارڈ درج کروائیں گے اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کی ریکارڈ بنا چکے ہیں ابھی بھی فراد صاحب ایک سیکٹ کے اندر بیس سے تیس لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں ایک منٹ کے اندر جو ہے دو ہزار کے قریب لوگ فالو کر رہے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ دس ہزار لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں اور اگر ہم چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو یہ تعداد جو ہے وہ دس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے نظرین ٹک ٹاک پر نہ ہی عمران خان کے فالورز تھمنے کا نام لے رہے ہیں اور ہر گھنٹے میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالورز میں اضافہ ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ ایشو تھمنے کا نام لے رہا ہے جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ اسے ایک کنٹروورشل معاملہ قرار دے رہے ہیں اور اس حوالے سے اپنے ثبوت بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی اے کی جانب سے اس پر کیا ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور کس طرح گنیز بکہ ورلڈ ریکارڈ میں یہ والا جو گلوبل ریکارڈ ہے اس کو ریجسٹر کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شاکر آوان صاحب سنیئر صحافیہ مرسہ موجود ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ آج کوئی نیا فیصلہ پی ٹی اے نے کیا ہے کہ گنیز بکہ ورلڈ ریکارڈ میں اس کو شامل کرنے جا رہے ہیں بلکل فراد بھائی اس سے پہلے جو ریسرچ سامنے آئی تھی اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا نہ ہی کسی نے اس کو مصرد کیا ہے کچھ چیزیں ہم نے بھی ناظرین کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ہیشٹیکز ہیں یہ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے اگر آپ ٹک ٹوک یوزر ہیں اور آپ کو تھوڑا سا پتا ہے کہ لائس کتنے ہیں کومنٹس کتنے آتی ہیں شیئر کیسے ہوتا ہے کومنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو پھر یہ آپ چیزیں خود دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے بڑا آسان طریقہ بتایا اور اس کے بعد پھر جو تحیق انصاب کے اوفیشل ٹیم ہیں جو لوگ ہیں ان سے بھی پھر میں نے بات کی میں نے کہا جی یہ تو بہت زیادہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ طول پگڑ چکا ہے اور عمران خان کی جو شہرت ہے وہ حضم نہیں ہو رہی تو پھر اسی طرح یہ ہمیں پتا چلا کہ اب اس شہرت کو ریجسٹر کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ یہ فیک ہیں بوٹس ہیں یا یہ جو پیسے دے کر پیسے دے کر یا کوئی ٹرک لگایا ہوا ہے کوئی فارمولا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جلد اس کو ثابت کر دیں گے کہ یہ سب اریجنل ہے اور حقیقت میں عمران خان کی اتنے فالور ہیں اتنے فیند ہیں تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کیسے آپ اس کے اوپر مہر سبت کریں گے کہ یہ سب جو ہے وہ اریجنل ہے گولک دھندا نہیں ہے فیک نہیں ہے بوٹس نہیں ہے کوئی جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کے ایک کروڑ فالور ہو جائیں گے جو کہ آئندہ آنے والے چار سے پانچ دن میں ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم ورل گینیز بک میں یہ نام درج کروائیں گے عمران خان کا یہ ریکارڈ درج کروائیں گے اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کی ریکارڈ بنا چکے ہیں عمران خان نے جو ٹوٹر سپیس کی تھی بیس اپریل دو ہزار بائیس کو اس ٹوٹر سپیس میں ایک لاکھ پینسٹ ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی تھی اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے ریجسٹر کروایا ہے اور اب ہم اس کو بھی ریجسٹر کروانے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سارا معاملہ ریجسٹر ہو جائے گا جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر یہ جو افواہیں ہیں وہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ساری جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی بعدہ جھٹ جائیں گے اور عمران خان واقعی میں ایک ایسی پرسنیلٹی ہے کہ ان کے اتنے فالور ہیں ان کو اتنے لوگ پسند کرتے ہیں اچھا جیسا کہ آپ ٹویٹر سپیس کی بات کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ٹویٹر پر بھی ان کی کوئی جھلی فالورنگ ہے عمران خان کی تو اگر وہ والا ریکارڈ ان کا درج ہوا ہے تو وہاں پر تو ان کی ساری چھاند بھی ان کی جاتی ہے اور انہوں نے ٹویٹر سے کی مینجمنٹ سے رابطہ کیا ہوگا اب یہ ٹک ٹوک کی مینجمنٹ سے رابطہ کریں گے تو پھر ٹک ٹوک بھی کوئی سٹیٹمنٹ دے گا کہ یہ جنون فالونگ ہے دیکھیں یہ بڑا آسان ہے جب آپ کا اپنا کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہیں وہ اتھارٹیز ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ریج کہاں پر بڑی کتنے لوگوں نے دیکھا کتنے کس گھنٹے کس منٹ میں کتنے دیکھا آپ یوٹیوب اکاؤنٹ اگر کوئی آپریٹ کرتا ہے تو وہ اپنے تمام تر وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے کہ اس کی ویڈیو کتنے فالور ہوئے کتنے سیکنڈ چلی کتنے منٹ چلی کتنے لوگوں نے دیکھی میل کتنے تھے فی میل کتنے تھے غیر ملکی کتنے تھے یہ ساری چیزیں آپ کے ایکسس میں ہوتی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اب یہ جب بعد معاملہ جائے گا ٹک ٹاک پر تو یہ چیزیں وہ سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کی کتنے لوگ تھے جو پاکستان سے باہر تھے وہ کتنے تھے غیر ملکی کتنے تھے کون سی کنٹری سے سب سے زیادہ بیوز آئے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے پاس موجود ہیں اگر طریقہ انصاف یہ چاہے تو وہ بھی یہ ریکارڈ حاصل کر سکتی ہے کیونکہ انہیں یہ حق حاصل ہے انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف یہ ہے کہ عمران خان جب وائرل ہونا شروع ہوئے وائرل اور اس طرح بوسٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر پریشانی ہوگی لوگوں کو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان ٹک ٹاک پر آئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ دو سو چار سو آٹھ سو ایک ہزار کی سپیڈ سے جو ہے وہ آگے نکلے ہیں ابھی بھی فراد صاحب ایک سیکٹ کے اندر بیس سے تیس لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں ایک منٹ کے اندر جو ہے دو ہزار کے قریب لوگ فالو کر رہے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ دس ہزار لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں اور اگر ہم چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو یہ تداد جو ہے وہ دس لاکھ تک پہن جاتی ہے یعنی دس لاکھ پندرہ لاکھ محرمت بارہ لاکھ کی قریب جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں عمران خان کو فالو کریں اس سے زیادہ ہیں کم نہیں ہیں تو یہ ایک والڈ ریکڈ ہے کہ ایک سکنٹ میں بھی جو لوگ ہیں وہ بیس پچیس لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو جو ہیں وہ فالو کرتے جا رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کے دوران جو ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ ابھی جو اس وقت عمران خان کے فالورز کی تعداد ہے وہ ایک یاون لاکھ تک پہنچ چکی ہے جب یہ اپلوڈ ہوگا تو وہ پچپن لاکھ تک پہنچ چکی ہوگی یعنی اتنی تیزی کے ساتھ عمران خان کے فالورز جو ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں اچھے شاگرپی تھوڑا ساگر ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ فینومنا کیا ہے مثال کے طور پر اگر میں یوٹیوب کی بات کروں تو اس میں دو کیسز بڑے پرومیننٹ ہیں ایک تھا شوئے بختر والا شوئے بختر نے پاکستان کی تاریخ میں تیز ترین ون ملین لیے تھے اٹھائیس دنوں میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پی ٹی وی نے جب ارتگل غازی انہوں نے چلایا تھا تو انہوں نے تیز ترین پاکستان میں پانچ ملین سبسکرائبر لیے تھے تو ابھی خان صاحب نے ٹک ٹاک پر یہ تیز ترین فالور لیے ہیں تو یہ فینومنا کیا ہے اس طرح ہے کہ ایک اگر ہوا چل پڑتی ہے تو ہر بندے کو پتا چل جاتا ہے بندہ تجسس کرتا ہے کہ یار وہاں پر ہو کیا رہا ہے اس لیے وہ اس کو وزٹ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو فالو کر لیتا ہے کہ اس طرح ہے یہ کافی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے جب شہر میں دنڈورہ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کا تجسس ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے جائیں تو اس میں ایک حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز شامل ہے کہ عمران خان جب وائرل ہونا شروع ہوئے اور پھر ان کے کیونکہ اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر بھی جب وہ پوست کرتے ہیں تو وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں تو یہ بات آپ کی درست ہے تو آخر میں تھوڑا سا جو لوگ اس کو انٹرویرشل بنانا چاہ رہے ہیں جیسے فران ورک صاحب ہیں تو وہ اپنے طور پر ثبوت بھی لے کر سامنے آتے ہیں وہ کہتا ہے یہ میں نے اکاؤنٹ بنایا اور اس پر میں نے اتنی ویوز لے لیے ہیں تو ان کی بات میں کتنا وزن آپ کو لگتا ہے بہت وزن ہے دیکھیں انہوں نے بات یہ کی ہے کہ پہلا جب انہوں نے اپنا وہ شیئر کیا تھا سکرین شارٹ اس کے بعد پھر میں نے یہ ریسرچ شروع کی میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے تو اس آپ شارٹ ابھی بھی سکرین شارٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ویوز ہے اس کی تعداد بڑی تھی لیکن اس میں فالورز کی تعداد نہیں بڑی اس میں لائکس کی تعداد نہیں بڑی لیکن اس اس ان کو کہیں کہ ایکٹیویٹی سے یا اس وجہ سے ان کو کافی فالورز مل گئے کیونکہ انہوں نے آ کر پوراں جو ہے وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ فیک ہے یہ غلط طریقے سے حاصل کیے جا رہے ہیں تو پھر لوگ ان کی اکاؤنٹ پر بھی گئے انہوں نے دیکھا شاید انہوں نے کوئی اچھی ریسرچ کی ہے جسے پتہ چل سکے کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے تو اس کا فائدہ انہیں ہوا ہے یہ جب بھی کچھ چیز وائرل ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران آپ کو کہنے ہیں تو اسی اپنا لچ تن دے ہو تو تاڑا بھی چل جاندہ ہے اور اسی وجہ سے ان کو پھر سارے لوگ اپنے ویلاغز میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں ابھی وہ علی حیدر نے اس کو کیا ہوا تھا پھر سارے لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم بھی آم بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو بھائی وہ جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا یعنی پبلیسیٹی سٹنٹ ہے بلکل پبلیسیٹی سٹنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی دور میں رہے ہیں تو وہ ساری ٹرکس بھی رہا جانتے ہیں بلکل صحیح ہے شاکر محمود عمان صاحب مرصہ موجود تھے اور نئی تفصیلات سے ہمیں اگاہ کر رہے تھے آپ اپنی رئی سے ضرور شیئر کریں کمنٹس میں پھل وقت کے لیے ہمیں اجازت جئے اللہ حافظ